بسم اللہ الرحمن الرحیم let's start and begin with hierarchical clustering on our notebook اور یہ notebook ساتھ ساتھ میں fetch بھی کرتا جاؤں گا on kegel اس کا میں link آپ کو دے دوں گا پھر تو آپ وہیں سے code جو ہے آج اٹھا لیجیے گا just to see کہ ہمارا یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا hopefully it will work اگر نہ کام کیا then we are here by the way 16 hierarchical clustering میں نے اس کا نام رکھا ہے hierarchical ایک تو یہ pronounce کرنا بہت مشکل ہے خیر جو بھی ہے we have to work on this اور کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہے جب ہم hierarchical clustering کو دیکھتے ہیں تو اگر میں اس کی definition یہاں پہ paste کروں simply وہی چیز جو بلوک کے اندر میں نے لکھی ہے وہ ساری یہی ہے کہ grouping کرتی ہے data کو subset یا similar subset میں یہ non parametric method ہے that is used when the number of cluster is not known in advance ٹھیک ہے it is also used to find cluster in the data set that is not normally distributed basically اس کی کچھ assumptions ہیں what we can do we can think about it later on but now we have to find out کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم coding کرتے ہیں let's go together import pandas as pd simply میں وہی کام کرنے لگا ہوں as pd numpy as np matplot dpt s e bond sns ہو گیا اور ہمارے پاس agglomerative clustering یہاں پہ میں نے کر لی ساتھ میں میں میرے پاس ایک اور clustering جو دوسری تھی وہ تھی devisive اگر یہاں پہ آتی ہے تو دیکھتے ہیں ڈی بائی نہیں آ رہی چلیں میں اس کو بعد میں دیکھتا ہوں agglomerative یہاں پہ کرتے ہیں and then ہمارے پاس جو next ہے ہم scipy سے بھی import کریں گے import scipy cluster herer key کیونکہ ہم نے calculate کرنے ہیں from scipy as well تو یہ کچھ libraries میں نے یہاں پہ import کی ہیں اور basically آج پھر میں make blobs بھی لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ تاکہ from sklearn.dataset import make blobs اس سے کیا ہوگا ہم ایک dataset بنانے والے ہیں کچھ سے اور پھر اس کے ہم coding کرنے والے ہیں سیم کل والے طریقے سے ہم نے make blobs بنائے ہیں hundred کے تین clusters بنا لی ہیں already اور features یہ ہیں اور یہ ہمارے پاس data آ گیا basically یہ why true ہے یعنی کہ جو ہمیں why پتا ہے ہم نے data کو نہیں دینا why fitting کرنے کے لیے لیکن ہمیں ہی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہے تو clustering کا ہم نے algorithm بنایا agglomerative clustering number of clusters اگر آپ دے دیں گے تین بنانے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا affinity euclidean distance سے link کے جگہ آپ وارڈ کی base پہ calculate then it's fine یہ number of clusters آپ پہلے کیوں دے رہے ہیں اس کی reason کیا ہے تاکہ ہمارا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت زیادہ calculation نہ ہو وہ ایک sustain way میں ہمارے پاس تین groups بن جائیں simply ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا کے پھر اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں یہ میں نے fit in کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہے then ہمارے پاس dendograms کا title آگیا basically اور اس طریقے سے ہم نے dendogram کا linkage بنا لیا ہے x کے اوپر اور اس کو plot میں ہم نے draw کر دیا this is how it works it should work it will take time کیونکہ میرے پاس اس نے پہلے اچھا خاصا time لیا تھا but now it's fine اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے clusters بنے ہیں major جو میں نے بتایا تھے آپ کو ایک دو اور تین ٹھیک ہے اب آپ کو دو چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ جو ہرے والے ہیں وہ major cluster میں آ جائیں گے دونوں یعنی کہ they belong to one cluster اور جو میرے پاس orange والا ہے which is different وہ separate آ گیا اب اس سے بھی نیچے اگر جاتے جائیں تو ہر data point میرے پاس cluster بن کے آ رہا ہے but we don't need to consider that کیونکہ major ہمارے پاس تین cluster بنے ہیں اب اسی کو میں چینج کرتا ہوں یہاں پہ major پانچ بناتا ہوں اب جیک کریں کو فرق بڑھا ہے سمجھاری بات کی کہ کیا ہو کہہ رہا ہے میں آٹھ بھی بنا لوں دس بھی بنا لوں چلیں میں گیارہ لکھتا ہوں یہاں پہ now look at that اب کچھ فرق نظر آنا start ہوا ہے reason behind that وہ specify ہوتا گیا لیکن بڑھا پھر بھی جا کے at the end یہ یہاں پہ ایک separate cluster کے اندر جا رہی ہے ٹھیک ہے مطلب major وہاں پہ جا کے پھر بھی وہ ہی ہوتا جائے گا اب غور کریں ہمارے پاس کتنے major ہیں میں نے گیارہ بنائے ہیں یہ جو یہاں پہ ایک دو تین چار clusters ہیں یہ سارے ایک گروپ میں آگے یہ والے دو ایک میں آگے لیکن یہ total سارے کے سارے major ایک گروپ میں جا رہے ہیں اوپر اگر ہم hierarchy دیکھیں تو ٹھیک ہے ظاہری بات ہے سبھی کو تو ایک یہاں پہ ہم نہیں لگائیں گے نا تو دو سے major group start ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہم ڈینڈوگرام بناتے ہیں تو یہ ڈینڈوگرام اس طریقے سے بنتے ہیں simply آپ کے clusters کے group بنا دیتے ہیں اب یہی ڈینڈوگرام اگر ہم نے for example tips کے data پہ بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے tips کے data پہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے میں یہاں سے اسے copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں ہم نے سب سے پہلے تو tips کا data لے کے آنا ہے نا sns dot load data set اور اس کے اندر tips کا data لے لیا ہے اس کو ڈی ایف کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کا screen size بڑے ہی رکھ لوں میں ورنہ یہ مسئلہ کرتا ہے ڈی ایف کی ایک ور رکھ دیا ٹھیک ہے میں نیچے والا سارا ذرا کمنٹ آؤٹ کر رہا ہوں just to show you کہ یہاں پہ ڈی ایف اگر میرا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ڈی ایس چل رہا ہے ڈی ایف ہمارے پاس آ گیا اب ڈی ایف کے اندر میں نے basically صرف tips کا جو data ہے اسے رکھنا ہے تو tips کے data کے اندر ہمارے پاس کافی چیزیں تھی but we will say x کے اندر آپ رکھ لو ڈی ایف کے اندر total bill size اور tip ڈیپ رکھ لیتے ہیں tip ان تین چیزوں کی base پہ یعنی کہ tip total bill اور ہمارے پاس جو size ہے ٹھیک ہے ان تین چیزوں کی base پہ ہم اس کو cluster میں divide کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس یہ ہمارے پاس clustering algorithm آ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے fit کرنا ہے x پہ simply وہی چیز آگی کوئی زیادہ اس میں change نہیں آئی اور ہم ڈینڈو گرام بھی ایسے بنا جاتی ہیں simply let's see x کی base پہ hopefully it should work ہمارے پاس اب اگر ہم یہاں پہ تین clusters دیئے ہوئے ہیں basically تو ہمارے پاس ایک دو تین major بنتے ہیں اور نیچے اس کے اندر different groups بن رہے ہیں separately اور اگر میں اس کو یہاں پہ پانچ cluster دیتا ہوں let's see تو ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار جو ہے how's it working پانچ نہیں آرہی یہاں پھر that's bad گے آرہا نیچے change ہو رہی ہے think let me see oh linkage x کی word method کے through ہم نے دیکھی دی مجھے یہ شک پڑھ رہا ہے کہ جو ہم یہاں پہ plot ڈراؤ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ پچھلے والے ڈیٹا پہ تو نہیں بن رہا نہیں نہیں یہ separate ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم پانچ cluster ڈراؤ کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ ڈراؤ کر رہے ہمارے ساتھ it shouldn't look like this let me find out ke masla gya ho raha here just give me one second okay okay موسیقی 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 دینڈوگرام کے ساتھ let's see yes we can do that as well tip size سیمپل ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ اب دو چیزیں اور میں آپ کو وضاتا ہوں جو انٹرسٹنگ ہے ابھی نظر آئیں گے ہیٹ میپ کے تھوئی ہم جو دیٹا کو کلسٹر میں کنورٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ سیمپلز کی بیس پہ کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ایسے ہی ہے مظلوب اگر ہم ڈیٹا پوائنٹ سے سٹارٹ لیں اگر ہم واپس بیک پہ جائیں یہاں پہ تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ ایچ ڈیٹا پوائنٹ کو کلسٹر میں کنورٹ کر رہے ہیں ایسے ہی ہے وارڈ میتھڈ کے تھو مطلب یہ کہ جتنے ڈیٹا پوائنٹ ہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو سیمیلر ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ کے ایک کلسٹر بنا رہے ہیں this one this one یہ گرین والا purple blue type ایک اور قسم کی کلسٹرنگ ہوتی ہے جسے ہم گروپنگ بولتے ہیں جو ہرارکی کو شو کرتی ہے which shows کہ کون سا ویریے بل کس ویریے بل کے ساتھ میچ کرتا ہے اگر آپ کے پاس دو سیمیلر ویریے بلز ہوں بیسڈ آن دا کو ریلیشن آف دا ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے تو ہم اس کی فائنڈ آوٹ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں اور یوزیل یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کے دو یا تین ریپلیگیٹ لے رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کے اندر but for now we will see کہ ہم کیا ملٹی کو لینیارٹی کو ڈینڈو گرامز کے ساتھ شو کر سکتے ہیں یا نہیں can you find out a code کہ ہم کس طریقے سے ملٹی کو لینیارٹی کو find out کرتے ہیں using hierarchical clustering and how can we show the relationship between two variables خدا سکتے ہیں commissioned ۸ ۀ ۹ ۶ موسیقا بلکل ہم کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دو ڈیٹا مطلب فیچرز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے گروپ کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں یعنی کہ سیمیلیریٹی ان کی زیادہ ہے اور کون سے ڈیٹا پوائنٹس کس کے سیمیلر نہیں ہے اور یہ پوائنٹ ہمیں بیسیکلی سکیلنگ میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے اگر آپ غور کریں ٹوٹل بیل ٹپ اور سائز ان دونوں میں جس چیز کی پوائنٹس کی ویریابل ٹپ اور سائز کے ان کا ایک گروپ بن گیا یعنی کہ یہ دونوں ایک گروپ کے اندر موجود ہیں میں ابھی ریلیشنشپ کے نہیں بات کر رہا میں سکیلنگ کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے ڈیٹا آس پاس ہے بیسڈ آن در ڈینڈو گرام یعنی کہ یہ دو پیرامیٹر جس کو ہم یہاں پہ ٹپ اور سائز شو کر رہے ہیں ان کے ڈیٹا پوائنٹس آس پاس ہیں ایک دوسرے کے آس پاس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک سکیل کے اندر آ رہے ہیں اگر آپ غور کریں سائز جو ہے ٹیبل کا اور ٹپ کا سائز جو ہے وہ تقریباً سیم ہے دو سے چار ڈالر پانچ ڈالر چھ ڈالر سامتھنگ لیک دیٹ اور یہ سائز بھی دو تین پانچ چھ سات اسی ڈیٹا میں جاتا ہے اگر ہم بیک ٹو دے پوائنٹ جہاں پہ ہم نے ڈیٹا کا ہیڈ دیکھا تھا یہاں پہ یہاں پہ اگر دیکھیں ہم تو آپ غور کریں دو تین پانچ چھ سات آٹ اور ٹپ کا سائز بھی تقریباً سیم ہے بشک وہ کانٹینیوز اور ڈسکریٹ میں آتا ہے تو اس طریقے سے کم کم ہم یہ پتا لگتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ کلوز کلوز ہیں یہ کوریلیشن نہیں ہے یہ سکیلنگ کی بات ہو رہی ہے کہ کون سے ڈیٹا پوائنٹس آپس میں سکیل کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا نہیں اگر ہم ان تینوں کو ڈراؤ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل بل ہے اس کی ویرائیٹی ہمارے پاس آ رہی ہے تھوڑا بھی ہے اور زیادہ بھی ہے اگر ہم وہ سکیل کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ والا فیچر جو ہے سیپریٹ ہو جائے گا یہ تو ایک طریقہ کہا رہا ہے چیک کرنے کا ڈینڈو گرام ہمیں کیا انفرمیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلسٹرنگ جو ہے بیسیکلی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا کون سا آس پاس ہے کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسٹینٹ ہے یا سیمیلیاریٹی کیا ہے ان دونوں ڈیٹا پوائنٹس میں سیمیلیاریٹی ہے اب ہم کوریلیشن میٹریکس اگر ڈراؤ کریں تو اس طریقے سے ہم فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا کس کے ساتھ کیا پوائنٹ لنک کر رہے ہیں فور اگزیمپل اگر آپ یہاں پہ چیک کریں کہ کیا نمبر آف سائز بڑھنے سے آپ کی ٹپ بڑھی ہے تو بس لی آپ اس کا کوریلیشن دیکھ سکتے ہیں آر سکوئر کی ویلیو پہ پھر اس کو ڈراؤ کر کے ان دونوں پوائنٹس کو دیکھ سکتے ہیں کیا اس کا کوریلیشن آپس میں زیادہ ہے یا ٹوٹل بیل کا کوریلیشن فور اگر میں یہاں پہ یہ والی بات کروں کہ سائز اور ٹپ کا کیا کوریلیشن ہے اس کا ہمارے پاس ایک ڈیٹا پوائنٹ آ جائے گا ایک ڈیٹا ویریابل آ جائے گا آر سکوئر بٹوین سائز اینڈ ٹپ اور دوسرا ہم ٹوٹل بیل اینڈ ٹپ پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا دوسرا ڈیٹا پوائنٹ پھر اگر ہم سائز اور ٹوٹل بیل پہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو گروپنگ کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ملٹی ویریٹ انیلیسز کاؤنٹ ہی ہوتا ہے جو انشاءاللہ سٹیٹسٹکس کے اندر اگر ہم پی سی اے وغیرہ جب دیکھیں گے تو اس کے اندر ڈیمینشن لیٹی دیکشن کے اندر آپ کو یہ فردر بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیسے یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں but for now I think this is more than enough to understand کہ دینڈوگرام کیسے بنتے ہیں I know this is complex کہ آپ کو ریلیشن کو ملٹی لینیریٹی کے اندر کیسے لے کے جا سکتے ہیں but for now اس کا میجر مقصد کیا ہے کہ ڈیٹا کو گروپن کرنا اور ڈیٹا کے کلسٹرز یا گروپ بنا دینا میجر ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ والے کلسٹرز بنائے اور انہی کو شو کرنے کے لیے ہم نے سیپریٹ کر دیا ڈینڈوگرام کے تھو so basic کلسٹرز اور دوسرے کلسٹر یعنی کہ یہ ڈراؤ کیا اور اس کے اوپر یہ ڈینڈوگرام اس طریقے سے آ سکتے ہیں I am hopeful کہ ڈینڈوگرام کے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اب اس کے ایویویشن میٹریکس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کو ایویویٹ کیسے کیا جائے گا کہ یہ صحیح کام کر رہے کے نہیں تو اس کے لیے آپ کو پانچ منٹ دیئے تھے تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کوئی میٹریکس آپ کو نظر آئے ایویویشن میٹریکس فور ہائیرارکیکل کلسٹرین آپ کو تین چار میٹریکس میں نام بتاتا ہوں آپ پلیز اس کو خود سے کیجئے گا ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ آپ بھی کر لیجئے گا میرے خیال سے کچھ نہیں جاتا آپ کا پہلا تو سلوٹ سکور ہی ہے جو ہم نے کل دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے تھوڑ بھی آپ ڈسٹنس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا کلسٹر کس کے ساتھ کتنا میچ کر رہے ہیں دوسرا ہمارا اگر ہمارے پاس دیسرا رینڈ انڈیکس یہ تین میٹریکس آپ دیکھے گا باقی ہیں تو کافی زیادہ چھے سے آٹھ اس میں تین انڈیکس ضرور دیکھے گا رینڈ انڈیکس سلوٹ سکور اور ڈیویس رینڈ انڈیکس سلوٹ سکور اور ڈانڈ انڈیکس جب میں کوریلیشن کی بات کر رہا تھا نا اس میں آپ کے پاس کوپیہنٹک کوریلیشن کوفشنٹ بھی آ جاتا ہے کوپیہنٹک لیکن اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا میں صرف آپ کو سلوٹس کو ڈن انڈیکس اور رینڈ انڈیکس یہ تین چیزیں آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے اوکی ہم نے یہاں پہ دیکھے ابھی کہ ہمارے پاس جو hierarchical clustering ہے یہ basically cluster بنا دیتی ہے آپ کے group کو یہ مضلب جو data points similar ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری دوسری clustering تھی اس سے different ہے کیوں کیونکہ یہ آپ کو hierarchy بھی دیتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ basically اس کا شجرہ نصب جان جاتے ہیں کہ data کہاں سے link کچھے کہاں کہاں پہ جا رہا ہے یعنی کہ یہ data points اگر یہاں پہ separate ہو رہے ہیں اوپر جا کے یہ same ہو جائیں گے so اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے کوئی mathematical statistical background اس کا نہیں ہے ایسا کہ جو آپ کو final numerical answer دے کہ یہ cluster ایسا بن گیا یہ اتنے بن گے اتنے نہیں بن گے at the end آپ کو صرف پتہ چلتا ہے کہ trend کیا ہے pattern کیا ہے data کا اور clustering کا major یہی part اور یہ آپ کو ADM help کرتا ہے کہ basically جو زیادہ tip pay کر رہے ہیں وہ اتنے size والے table ہیں at the end وہ جا کے ان کی ایک limit آ جائے گی and then we will combine both of them so اس طرح کی اس سے output لی جاتی ہے اب رہی بات کے clustering کے سے بہتر کونسا algorithm ہے data کو grouping کرنے کا اس کے لئے simple سی بات میں بتاتا ہوں آپ کو ہر ایک field کے اندر آج کے دور میں neural networks چھائے ہوئے ہیں ہر ایک field کے اندر جب بھی میں نے جسا algorithm کی بات کیا آپ نے ایک چیز note کی ہوگی کہ زیادہ data ہوگا تو complex ہو جائے گا computationally expensive ہے اس میں rounds زیادہ ہیں iterations زیادہ ہیں لیکن neural network کیا کرتے ہیں وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں بھائی ہم نے زیادہ resources پہ چلے ہیں ہوگی بات پھر وہ کہتے ہیں ہمیں resources دو accuracy ہم سے لے لو time دو optimization ہم کر کے دیں گے تمہیں so there are methods جو آپ کو grouping کر کے دیتے ہیں based on the neural network اور انشاءاللہ انہیں بھی ہم دیکھنے والے ہیں اور neural network سے بھی آگے آج کی دنیا چل رہی ہے نام میں بولوں گا باقی آپ نے سیکھنا ہے ساتھ انشاءاللہ میرے بھی کیونکہ میں بھی کیونکہ آیا ہی ابھی ہے اس سال ہی تو میں کہاں سے master کر کے بیٹھ جاتا اس چیز کو بولا جاتا ہے prompt engineering prompt based machine learning اور یہ اس وقت دنیا میں چھائی ہوئی ہے یہ traditional algorithm پیچھے رہ گئے ہیں جو دنیا میں چھائی ہوئی چیز ہے اس وقت وہ ہے prompt based machine learning اور میرا plan اللہ تعالیٰ خیار کرے کوئی ایک ادا کام ہم کریں API کو GPT کے use کر کے کچھ ایسا کریں کہ ہم prompt based machine learning کر سکیں I will try انشاءاللہ we will see کہ اگر ہم possibilities کی دیکھ پائیں گے کہ نہیں میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے میں کم از کم ایک رات جو میری ہے تقریباً چار پانچ گھنٹے اس پر لگانے کی just to see کہ prompt engineering جو ہے وہ ہمیں future میں کیسے کام دے سکتی ہے خاص طور پر machine learning کے index کے اندر اور آپ یقین مانے اگر آپ ابھی سے چن لیتے ہیں اس field کو ابھی تو آیا ہے 6-7 ماہ ہوئے ہیں just imagine آگے future میں کیا ہوگا ایک news آپ کو last دے دوں کل چیٹ جی پی ٹی نے اپنی app launch کی ہے USA کے اندر جس کو نہیں پتا تو آپ جان لیں کہ prompt سے بھی آگے اب آپ نے بٹن دبانا ہے ہے سیری یا ہے گوگل کر کے کام سٹارٹ کرنا ہے آپ نے پیچھے machine learning ہو جانی ہے تو بھائی وہ جو پیچھے بیٹھے code سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی اس code کی نہیں سمجھ وہ چھڑ دے ہو تھیوری سیکھو وہ کہتا ہوتا ہے نا رنچوڑ داس سمل داس چانچل کہ کابل بنو کابل ٹھیک ہے تو بیٹا کابل بنو تو پیسہ بھاگ کے تمہارے پیچھے آئے گا so prompt انجینئر کے پیچھے انشاءاللہ ہاتھ ہو کے پڑھنے والے ہم اور سممہ الحمدللہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے یہ team group اچھی ہو نہیں ہوئی ہے ہم اس پر فوکس کر رہے اور انشاءاللہ ایسی چیزوں کو ہم فردر بھی لے کے آئیں گے آج کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ ہم اور بھی کام کرنے والے ہیں میں پہلے اس کو سٹاپ کروں ریکارڈنگ کو